ناظرین یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدی کس نے کہا تھا کہ ٹکر کے لوگ ہیں اور کس نے اس بات کا مزاق اڑائے تھا آج جس نے بھی کہا تھا کہ ٹکر کے لوگ ہیں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے یہ بلکل صحیح کہا تھا اور جو لوگ اس کا مزاق اڑا رہے تھے آج وہ اپنا مو چھپا رہے ہیں کل تک رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ہی فتنے کو ہر صورت گرفتار کرنا ہے اور فتنے کا ہر میشہ کے لئے خاتمہ کرنا ہے آج مریم مورنگ زیب صاحبہ پسپائی اختیار کرنے کے بعد چھکی چھکی نظروں سے کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کی گرفتاری کی کوشش میں حکومت کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا مطلب جو آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ کم از کم قائم تو رہی ہے شباش شید صاحب آتے ہیں لندن سے کلی واپس آتے ہیں اور آپ بیان دیتے ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب جیل سے لے جاتے ہیں تو پھر ان کے مخالفین کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا پنجاب میں الیکشن مینج کرنا مطلب آپ سارا کچھ جو ہوا یہ جو ٹکر کے لوگ ہوئے بار بار تازہ دب دستے آ رہے ہیں پولس آ رہی ہے پلہ آ رہے ہیں اور پھر پتہ نہیں پسپائی اختیار کر لیتے ہیں ان کو پیچھے دھگیل دیا جاتا ہے شیلنگ ہو رہی ہے مطلب پچھلے چوبیس گھنٹے سے زائد ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں لہور میں میدان جنگ بناوا ہے مقبوضہ کشمیر بناوا ہے فلسطین بناوا ہے اور کل پرسانے حال نہیں ہے کوئی ایسے میں کوئی ایک آواز ہمیں کوئی ایک سین وائس ہمیں سننے کو نہیں ملی یا دیکھنے کو نہیں ملی یا ہمیں ہمیں نہیں پتا چلا کس نے کہا ہو تو خدا کے لیے اس ڈرامے کو ختم کریں اس ڈرامے کو روک دیں انٹرنیشنل میڈیا ٹوٹ بڑا خان صاحب انٹریوز پہ انٹریوز انٹرنیشنل میڈیا کو دے رہے ہیں اپنے ٹیبل پہ وہ سارے شیلز گولیوں کے ٹیئر گیس کے ایکسپائیڈ وہ بھی وہ رکھے اور پاکستان کا ایمیج واہ 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 تعلیہ بجائی ہے جو بھی پتہ نہیں کون ایڈوائزرز ہیں جو ان کو اس قسم کی ملکہ کرتے ہیں کل جو کیس تھا کہ جی جو وارن گریفتاری اب وارن گریفتاری اٹھارہ مارچ تک کے لیے ہوئے تھے کہ اٹھارہ مارچ یہ وارن گریفتاری جو ہے ناقابل زمانت جاری ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اٹھارہ مارچ سے پہلے پہلے یہ اٹھارہ مارچ تھا کہ عمران خان عدالت میں پیش ہو بھائی کس چیز کی جلدی ہے کس چیز کا مسئلہ ہے اٹھارہ انتظار کر لیتے ہیں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے ان کی آلیڈی وہ کینسل ہو جاتا لیکن بہلال یہ طریقہ کار میں پھر اگین اگین میں یہ کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو قانون کے آگے ہتھیار ڈال دینے ہتھیار سے مطلب سرنڈر کر دینا چاہیے تھا اور اپنے آپ کو وہ گریس فلی اپنے آپ کو گریفتاری دے دینی چاہیے تھی اس میں کوئی مزاقہ نہیں تھا لیکن اصل مسئلہ گریفتاری کا نہیں تھا جو ہمیں بار بار کہا گیا مجھے بھی ایک جگہ جب بڑی کنفرم یہ چیز بتائی گئی کہ جی اصل مسئلہ عمران خان صاحب کی گریفتاری نہیں ہے اصل مسئلہ ان کی زندگی کو لہا خطرات ہے جس کی پلاننگ کر لی گئی ہے اور اس پلاننگ میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب عمران صلی اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے یہ کس کی خواہش ہے کون کہتا ہے کہ ترازت کے دولوں پر لڑے برابروں کون کہتا ہے کہ لیول پلانگ فیلڈ ہو لندن معاہدہ کیا تھا وہ یہی تو تھا جو لندن پلان تھا وہ یہی تو تھا کہ جب میاں صاحب میں آنا ہے تو عمران خان سے جانا ہے اب یہ اتنی لمبی بحث ہے کہ اس میں مزید تو پڑنا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست کی ہار ہے حکومت کی ہار ہے اور کس کے ہاتھوں ہار ہے اپنی عوام کے ہاتھوں ہار ہم ہمیشہ سے یہ وارن کرتے رہے متنبع کرتے رہے کہ یہ وقت نہ آنے دیں کہ ریاست اور عوام آمنے سامنے ہو جائے وہ جو ایک لحاظ ہوتا ہے ایک شرم ہوتی ہے ایک خیال ہوتا ہے ایک مروت ہوتی ہے ایک آنکھوں میں پانی ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور کل ہو گیا آپ نے چاہا اور کل ہو گیا اب ریاست اور عوام آمنے سامنے کھڑی ہے کروالے آپ ریاست کی عزت کروالے آپ ریاست کا خوف کروالے آپ ریاست کا احترام یار مطلب کون لوگ ہیں یہ جن کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھائی عوام سے ٹکر ہم ہمیشہ سے یہ سنتے تھے کہ ریاست سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے میں ہمیشہ یہ بات جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں کئی بحث ہوتی ہے کئی ڈیبیٹ ہوتی ہے کیڈامک ڈیبیٹس ہوتی ہیں میں ریاست سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے جس دن ریاست نے فیصلہ کر لیا اس دن کوئی اس کے سامنے نہیں آسکتا لیکن آج میں اپنا بیان بدلنے کو مجبور ہوں عوام کے آگے کچھ نہیں ہے یہ عوام نے دکھا دیا یہ ٹکر کے لوگوں نے دکھا دیا کہ جس کے ساتھ عوام ہے وہی حکمران ہے جس کے ساتھ عوام ہے وہی بادشاہ ہے باقی غلام ہیں اپنی اپنی خواہشوں کے غلام ہیں اپنے اپنی سیاستوں کے غلام ہیں اپنی اپنی تقدیروں کے غلام ہیں اور اپنے اپنے لیڈرز کے غلام ہیں میں حیران ہوں کہ اگر آپ کے لیڈر میں پولیٹیکل مچیورٹی نہیں ہے تو کوئی تو ان کو بتائے کہ بھائی یہ چیز نہ کرو ایک ہوتا ہے نا در ایک ہوتا ہے خوف شیر آیا شیر آیا شیر آیا آپ نے وہ در اور وہ خوف مٹا دیا عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک چلی تھی مجھ سے میں سب نے مزاق اڑایا کہ کیا کر رہے ہیں کیا ڈراما ہے مکمل طور پر ناکام لیکن وہ کیا تھی اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے ذہن سے دل سے وہ کامیاب ہوئی یا کامیاب نہیں ہوئی that is another debate but still the vision was the motive was the goal was کہ وہ جو ڈر تھا خوف تھا وہ آپ کو اندر سے نکالنا تھا اور جو خاص آپ خود نہیں کر پائے وہ کل اس حکومت نے اور اس ریاست نے کر دیا کس کا مشورہ تھا کہ رینجز کو آپ وہاں پر بھیج دیں اور رینجز اور عوام کو آپ نے سامنے کر دیں کیا کسی نے وہ مناظر نہیں دیکھے کہ کس طرح سے رینجز کی گاڑی کو پیچھے دھکیلا گیا اور وہ پوش بیک ہوئے اور وہ مجبور ہوئے اور وہ وہاں سے غائب ہوئے کیا کسی نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے ریاست کو بیسکلی دھکیلا گیا کس طرح سے پولیس کو دھکیلا گیا اور کس نہتے ان کے پاس کیا تھا زیادہ زیادہ ڈنڈے تھے کس کے پاس نہیں ہوتے یا وہ کہتے ہیں کہ وہ پتھراؤ کر رہے تھے کیا وہ اتنا بھی نہ کریں مطلب آپ ان کے خلاف لاتھی چارج کریں آپ ان کے خلاف ایکسپائر ٹیئر گیس ان پر پیکیں آپ وارٹر کینن کا استعمال کریں آپ سب کچھ کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ معاملہ نپکانہ نہیں آتا معاملے کو طول دینا آتا ہے اپنی ترم خانی میں اور صرف ایک شخص کی خواہش پر ایک خاتون کی خواہش پر کہ جی عمران خان کو خاتمہ کرنا ہے کیونکہ ان کا بیانیاں نہیں چل رہا ان کا بیانیاں نہیں بن رہا خدا کا خوف کریں یہ سب جو کر کے کیا آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا پورا خان صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے خان صاحب کو ایک انٹریویو سے دوسرا انٹریویو کیا سی این این کیا فوق کیا الجزیرہ کیا بی بی سی مطلب you just name it اور پھر آپ کی پوری ہسی اڑ گئی پورے ملک میں پوری دنیا میں آپ کا آپ کمزور ترین بزدل ترین ریاست ثابت ہو گئے کہ آپ ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکی پوری کے پوری ریاست اس کے جو لوگ تھے اس کے جو ٹکر کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے یہ سب کیا میں بحیثیت پاکستانی میرے لئے یہ دکھ کی بات کی بحیثیت پاکستانی میرے لئے یہ افسوس کی بات کی کہ اس مقام پہ نہیں لانا چاہیے تھا آپ کا ایک اومورک ہوتا ہے یا کہ آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہے ایک آپ کی اپنی ریڈنگ ہوتی ہے کچھ نہیں کرتے حیرت ہے مطلب think tanks ہوتے ہیں advises ہوتے ہیں کس لئے آپ نے اتنی لمبی فوج رکھی بھی ہے آپ کو کچھ بھی کوئی نہیں بتاتا بہرحال اب عدالتی فیصلے پہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک undertaking دیا کہ جی وہ 18 کو پیش اٹھائیں گے پھر عدالت میں وہ کیس لے کے گئے کہ جو ناقابل زمانت فوراں گرفتاری ہیں ان کو موطل کیا جائے اور پھر آج جو سماعت ہوئی اس کے مطابق جج نے کہا کہ جی آپ پتہ نہیں یہ 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 ذمہ دار ہے اب انہوں نے جو حکومت کے اور پنجاب حکومت کے بھی وفاق حکومت کی بھی جو حکلہ ہے ان کو طلب کر لیا ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں مطلب آپ نے پتہ نہیں کیا بزار لگانا تھا وہ آپ نے بزار لگا دیا جب نواز شریخ صاحب واپس آئے تھے وہ تو مسکراتے ہوئے گرفتاری دینے واپس آئے تھے آج کہا ہے آپ جو مسکراتے ہوئے گرفتاری دینے آئے تھے نواز شریخ صاحب کا ہے وہ تو لندن میں کیا انہوں نے جیل کاٹی کیا انہوں نے جیل کی عذیت صحیح کیا انہوں نے قانون کا سامنا کیا وہ تو پلیکفریٹس کا بہانہ بنا کے بہانہ تھا جو بھی تھا چونہ لگا کے وہ تو چلے گئے کہ میں چار ہفتے میں واپس آؤں گا آٹھ ہفتے میں واپس آؤں گا پچاس روپے کے سٹیمپے پر وہ تو نہیں واپس آئے اور وہ وہاں سے للکار رہے ہیں بیٹھے ہوئے مطلب حد ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے آپ للکار بھی رہے ہیں پھر ان کی بیٹی یہاں پر کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جی میرا پھلا اتنا بزدل ہوتا میرا باپ اتنا بزدل ہوتا تو میں تو پتہ نہیں کیا کرتی تو آپ ابھی کچھ کر لیں کیونکہ آپ کا باپ قانون کا سامنا نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ آپ کے باپ نے قانون کو دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کے وہ یہاں سے انہوں نے فرار حاصل کر لی تھی اس کے بعد وہ واپس پلٹ کر نہیں آئے اور جو یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو زہر دیا گیا ان کو پھلا دیا گیا تو جس طرح سے وہ جہاں سے بیٹھے ایئر ایمبولنس میں وہ خود سے ماشاءاللہ سے سیڑھیا چڑھ کے اپنا بالکut صحت تندرستی کے حال میں وہاں پر بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے سب کے ماں باپ کے لیے سب کے بہن بھائی کے لیے سارے رشتوں کے لیے دل سے دعا ہوتی ہے کیونکہ یہ سیاست ہے کوئی دشمنیاں نہیں ہم تو دشمنیوں میں بیزارے کسی کو بددوائی نہیں دی جا سکتی لیکن بہرحال اس سے جو مناظر ہیں عمران خان کا کسی نے کیا بگاڑ لیا میں شروع سے کہہ رہی ہوں بھائی آپ عمران خان خلال جو کرتے ہیں عمران خان انٹرویوز دے رہے عمران خان بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے مو چھپا رہے ہیں اور آخر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کا تو اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا اگر حکومت کا اس سے کچھ لینا ادھر نہیں تھا تو پھر ہمیں بتا دیں کہ کس کا لینا دینا تھا اگر حکومت کا لینا دینا نہیں تھا لیکن بہرحال صورتحال جو ہے وہ بڑی افسوسناک رہی ابھی بھی سبق سیکھ لیں صرف معاملہ کیا ہے کہ الیکشن نہیں کرانا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں عمران خان کو آنے نہیں دینا الیکشن نہیں کرانا اس ایک نکتے پر سارے جو مخالفین ہیں وہ ایک ہوئے ہیں اس میں مل کر وہ اپنے آپ کو اس ملک کو اس ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن ان سے پوچھنے والا کچھ بھی نہیں ہے اور اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی پتہ نہیں جو نئے آرمی چیف ہیں وہ ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں یا ان کے پیچھے کیوں کرے ہوئے ہیں اور پھر اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ جی نئے کو بھی آم متنازہ منا رہے ہیں متنازہ نہیں منا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے وغیر اس ملک کے پتہ نہیں ہلتا اگر اسٹیبلشمنٹ ہی روکنا چاہتی تھوڑا سا مچیورٹی کے ساتھ دیئف کر لیں لیکن معاملہ وہ یہ ہے کہ جب آپ خود نہیں چاہتے ہیں اور آپ نے وعدے قسمیں کھائی ہوئی ہیں آپ نے معایدے کیے ہوئے ہیں لیول پلینگ کلین کے اور یقینیں دلائے ہوئے ہیں کہ جی برانخان اندر ہوگا اور آپ آج ہائیں گے تو پھر آپ بلا لیں اور پھر بات کر لیں بہرحال اس سطح تو صورتحال یہی ہے کہ ریاست ناکام ہو چکی ہے نادم میں سے کوئی جازت ہے جلال